اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ ڈیزرٹ ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں اسے آپ دعوتوں میں بنا سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہے ہیں تو آپ اسے بنا سکتے ہیں یا پھر اید وغیرہ میں آپ اسے بنا سکتے ہیں یا ایسے بھی آپ اسے بنا لیجئے بہت ہی زبردست ہے چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس زبردست ڈیزرٹ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے بریٹ یہاں پہ میں پوری ریسیپی کے لیے ایک چھوٹے بریٹ کا پیکٹ یوز کر رہی ہوں کافی ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو اور زیادہ بنانا ہے تو آپ بڑے بریٹ کا پیکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک چھوٹے بریٹ کے پیکٹ سے ہی کافی بن جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم بریٹ کو اس طریقے سے 4 پیسز میں کٹ کر لیں گے اسی طریقے سے ہمیں سارے بریٹ کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے bread کو cut کرنے کے بعد اب ہمیں ایک pan لے لینا ہے اس میں ہم ڈالیں گے oil جیسی ہی تیل گرم ہو جائے گا تو ہمیں اس میں ایک ایک کر کے bread ڈال دینا ہے اور bread کو ہم دونوں سائٹ سے اچھی طریقے سے fry کر لیں گے تو دیکھیں جیسی ایک سائٹ اچھی صرف brown ہو جاتا ہے اس طریقے سے تو ہمیں پلٹ لینا ہے اور دوسری سائٹ کو بھی اچھا brown کر لینا ہے اچھا brown ہو جائے گا تو crispy crispy ہمارا bread ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ایک سائٹ ہو چکا ہے ہمارا اچھا سا brown اسے پلٹ کر ہمیں دوسری سائٹ کو بھی اچھے سے brown کر لینا ہے تو یہ ہمارا جو bread ہے وہ اچھے fry ہو چکا ہے اب اسے ہم نکال دیں گے نکالتے ہوئے tissue paper پر نکال لیے تاکہ اس میں جو بھی oil ہو وہ tissue paper سوک کر لے تو اب میں اس کی آواز آپ کو سناتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی crispy ہو چکا ہے تو یہ ہمارا bread اچھی طریقے سے fry ہو چکا ہے اچھا crispy ہو چکا ہے اس کے بعد ہمیں ایک bowl میں لے لینا ہے دودھ یہ دودھ boil کیا ہوا دودھ ہے اب یہ room temperature پر آ چکا ہے یعنی تھنڈا ہو چکا ہے اس میں اب ہم ڈالیں گے تین بڑے چمچ custard powder یہاں پہ میں vanilla flavor use کر رہی ہوں custard powder کا کیونکہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے vanilla flavor لیکن آپ کو اگر کوئی اور بھی flavor use کرنا ہے custard powder کا تو آپ use کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں custard powder کو ہم نے اچھی طریقے سے mix کر لیا ہے اور یہ ہمارا custard کا گول تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ہمیں آدھا لیٹر دودھ لے لینا ہے جیسی ہی دودھ boil ہو جاتا ہے flame کو ہم بالکل low کر دیں گے اور low flame پر ہم اس میں ڈالیں گے ساڑھے تین بڑے چمچ یعنی three and half table spoon شکر شکر ڈالنے کے بعد ہمیں شکر کو بہت ہی اچھے سے mix کر دینا ہے دودھ میں اور جو بھی ملائی وغیرہ side میں لگی رہ جاتی ہے اسے بھی ہمیں mix کرتے رہنا ہے تو اچھے سے شکر کو mix کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ کے لیے دودھ کو اور پکا لیں گے اب اس میں ہم add کریں گے جو ہم نے یہ custard کا گول تیار کیا تھا ایک ہاتھ سے ہم ڈالتے رہیں گے اور دوسرے ہاتھ سے لگاتار mix کرتے رہیں گے اس طریقے سے اگر آپ لگاتار چلاتے رہیں گے تو lumps وغیرہ نہیں بنیں گے اچھے سے custard powder mix ہو چکا ہے تو اسے بس ایک سے دو منٹ کے لیے اور پکا لیں گے تو یہ ہمارا custard جو ہے وہ ready ہو گیا ہے اس کے بعد ہم ready کریں گے sugar syrup sugar syrup بنانے کے لیے ایک برطن میں ہم ڈالیں گے ایک کپ پانی اور آدھا کپ شکر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو الائچی الائچی یہاں پہ میں flavor کے لیے ڈال رہی ہوں اس کی وجہ سے شگر syrup میں بہت اچھا flavor آ جائے گا الائچی ڈالنے کے بعد ہمیں شکر کو اچھے سے mix ہونے دینا ہے جیسی پانی میں ایک boil آ جائے گا تو دو سے تین منٹ کے لیے ہم اور پکا لیں گے اور flame کو off کر دیں گے تو یہ ہمارا sugar syrup ready ہو گیا ہے تو اب آپ کو جس بھی پرطن میں serve کرنا ہے آپ اس میں سب سے پہلے bread کو لگا لیجے bread کو اپنے حساب سے exist کر لیجے اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے sugar syrup sugar syrup آپ جب بھی بھی ڈالیں تو ہلکا گرم ہو جب sugar syrup ہلکا گرم رہے گا اور آپ اسے bread پر ڈالیں گے تو یہ جو bread ہم نے fry کیا ہے وہ بہت ہی اچھے سے sugar syrup کو absorb کر لے گا sugar syrup کو سارے bread پر اچھی طریقے سے ڈالنا ہے sugar syrup کو ڈالنے کے بعد اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے custard تو جو custard ہم نے ready کیا تھا اس کا ہم half ڈال دیں گے کیونکہ یہاں پہ میں دو layer بنا رہی ہوں لیکن اگر آپ تین layer بنا رہے ہیں تو اس حساب سے آپ custard ڈالیں اس کے بعد ہم again second layer بھی ویسی ready کریں گے جیسے ہم نے first layer ready کیا ہے یعنی ہم سب سے پہلے رکھیں گے bread کے slices اپنے حساب سے exist کر لیں گے اس کے اوپر اچھے سے sugar صرف بھر کر ڈالیں گے پھر ہم custard ڈال دیں گے تو یہ ہماری جو second layer ہے وہ بھی ready ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے dry fruits تو یہاں پہ میں dry fruits میں کاجو اور بادام ڈال رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی dry fruits ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں آپ dry fruits کی جگہ یہاں پہ fruits بھی add کر سکتے ہیں یا jelly وغیرہ بھی add کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا desert ابھی پوری طریقے سے ready نہیں ہوا ہے اسے ہم تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے کیونکہ ہم نے اس میں custard ڈالا ہے ہلکا گرم custard تھا sugar سیرب بھی ہلکا گرم تھا تو اسے سب سے پہلے تھنڈا ہونے دیں گے room temperature پہ آنے دیں گے اس کے بعد ہم اسے fridge میں کم سے کم 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے set ہونے کے لیے تو دیکھیں ہم نے 2 گھنٹے تک اسے fridge میں رکھ دیا تھا یہ اچھا set ہو چکا ہے اب میں آپ کو اسے نکال کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ ہمارا desert جو ہے وہ ready ہو چکا ہے آپ اس desert کو ضرور try کریے آپ اسے دعوتوں میں رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اید میں اسے بنا سکتے ہیں کوئی بھی مہمان وغیرہ آ رہے ہوں تو آپ بنا سکتے ہیں یا گھر پہ بھی آپ بنا کر کھائیے بہت ہی tasty لگتا ہے اگر آپ کو یہ recipe اچھی لگی ہے تو channel کو subscribe ضرور کر دیجئے میں نے بہت ساری recipes آپ سے share کی ہیں آپ وہ بھی جا کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی thanks for watching اللہ حافظ